راجویر کے ساتھ ہو گئی پریتا کی لوتھا اس میں واپس ہی جے ہاں دوستو کنڈلی بھاگی کے آنے والے تھماکے دار اپیسوڈ میں جب پریتا اپنے بیٹے راجویر کے لیے فٹے جوتے کو سلوانے کے لیے جب مارکیٹ میں جائے گی تب ہی راجویر کو اچانک سے جوب انٹرویو کے لیے مومبئی سے کال آئے گا جہاں پر کال پر راجویر کو جوب کے لیے سلیک کر دیا جائے گا جس سے راجویر کافی زیادہ خوش ہو جائے گا دیکن جب پریتا راجویر کے جوتے سے لوا کر اپنے گھر آئے گی اور راجویر کو جوتے دے کر کہے گی کہ دیکھ میں نے کہا تھا نا کہ تیرے جوتے کو ایسے بنا دوں گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کبھی فٹے تھے یا سنکر راجویر خوش ہو کر پریتا کو گلے لگا کر کہے گا کہ پریتا ماسی میری جوب کا سلیکشن بڑی کمدی میں ہو گیا ہے اور اور زیادہ خوش ہو کر کہے گا کہ پتہ ہے کہاں ہوا ہے مومبئی جیسے بڑے شہر میں اب ہماری سندگی پریتا ماسی پدل جائے گی یا سنکر پریتا کافی زیادہ خوش ہو جائے گی لیکن جب سشٹی راجویر کے سامنے آئے گی اور راجویر سشٹی کو کہے گا کہ ماں میری جوب بڑی کمدی میں لگ گئی یا سنکر سشٹی کافی زیادہ خوش ہو جائے گی لیکن جب راجویر جوب کی جگہ مومبئی بتائے گا اور سشٹی کو کہے گا کہ ماں میری جوب مومبئی میں لگی ہے تب ہی ایسونکر سشٹی کو کافی بڑا شوق لگے گا اور سشٹی چپ ہو جائے گی اور اچانک سے گسے سے راجویر کو کہے گی کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے تب ہی ایسونکر راجویر کو کافی بڑا جھٹکا لگے گا اور راجویر کہے گا ماں آپ کو کیا ہو گیا آپ میرے جوب سے تو ابھی تو آپ بہت خوش تھے نا تو یہ مومبئی شہر کا نام سن کر آپ کو کیا ہو گیا ایسونکر سشٹی کچھ بھول نہیں پائے گے اور گسے سے کہے گی نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے ہمیں کوئی بھی شہر چلے گا لیکن مومبئی نہیں ایسونکر تب ہی پریتا سشٹی پر گسہ ہو کر کہے گی کہ تجھے ہو کیا گیا ہے راجویر کی اتنی مشکل سے پڑی کم نی میں جوب لگی ہے تو راجویر کے مومبئی جانے میں کیا حرز ہے ایسونکر سشٹی نہ چاہتے ہوئے ہاں کہہ دے گی اور کہے گی پریتا دی آپ کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے کوئی نیت تم راجویر جا سکتے ہو یسونکر راجویر اور پریتا کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے لیکن جب پریتا سشٹی اور راجویر تینوں پیس سال بعد مومبئی شہر میں آئیں گے اور آکھیما گھر پہ مندر کی پوجہ گھر کی شکشانتی کے لیے کری ہوگی تب ہی مندر میں سری کرشنے کی مورتی سے راکھیما کے سر کے اوپر فل گرے گا جسے دیکھ کر راکھیما چانگ سے کافی زیادہ خوش ہو جائے گی اور بھگوان کا اشیرواد اور سوب سنکت سمجھ کے راکھیما سیدھے دادی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ یہ دیکھئے بھگوان نے میرے سر پہ فل گرہا ہے اب ضرور سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئے گی لیکن وہیں جب سشٹی پریتا اور راجویر کو لوتھاس سے دور رکھنے کے لیے کافی دور میں ہوتل لے گی اور وہاں پر ہوتل میں سشٹی راجویر اور پریتا کے ساتھ رکھے گی اور منی مند کہے گی کہ ہے بھگوان پریتا دیر راجویر اور ہمارا سامنا لوٹھاس کے سامنے مت کروانا تب ہی دوسرے دن راجویر اپنے جوپ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائے گا اور بڑی کمپنی میں قدم رکھے گا تب ہی وہ بڑی کمپنی اور کسی کے نئی پلکی رشب کی نکلے گی اور رشب کے سامنے راجویر اپنا انٹرویو دے گا اور راجویر کے سنسکار اور آدھاش دیکھ کر رشب کو پریتا جی کی یاد آئے گی اور رشب بینہ سوچے سمجھے پہلی ہی نظر میں راجویر کو سیلیک کر لے گا اور اپنے لوتھا مینشن میں لوتھا آس میں انوائٹ کرے گا جہاں پر جب راجویر لوتھا آس میں جائے گا تب ہی راکیما اور پورے پریوار میں طوفان آ جائے گا لیکن جب راجویر راکیما اور پورے پریوار سے کہے گا کہ پریتا ماسی میری جس کمنی میں جوب لگی ہے انہوں نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا ہے اور آپ کو وہاں میرے ساتھ آنا ہوگا یہ سن کر پریتا ہاں کہہ دے گے جس وجہ سے جب راجویر پریتا کو لے کر لوتھا آس میں جائے گا تب ہی پریتا کو لوتھا آس کے گیٹ پر پہنچ جائے ہی اتنے اندر عجیب سا محسوس ہوگا اور لیکن ایسے لوتھا پریوار میں پریتا کو جانا چاہے کہنا ہی اور آجویر پریتا اور پورے لوتھا پریوار کی ملاقات ہونی چاہے کہنا ہی اور آپ کو شہر این راجویر میں سے کون بیسٹ لگا یا میں کومنٹ میں ستار روز بتائیں اور آپ لائک شاہ ہمارے جائے کو سبکرائب کریں